اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میتھ ہے سب تھاک ہوں گے میں نے یہ جو کیپ سٹارٹ کی تھی ہیٹ بلکہ سٹارٹ کی تھی یا تھا اس کا اوپر والا پارٹ یہ دیکھیں میں نے بنا لیا ہے اور اس کو میں یہ کرتی ہوں اس کو میں سات انچ میں نے بنانا تھا اور یہ میرا یہ دیکھیں تقریبا سات انچ جو ہے وہ بن گیا آپ سر کے اوپر لے کے دیکھ لیں جس کے لئے بنا رہے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ایک یا دو راؤنڈ اور بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے لئے یہ کافی ہے اور یہ بھی میں نے ایک بات اور آپ کو بتانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ بن گیا ایک اور آپ کو بات بتانی ہے اگر آپ یہاں یہ ایک دو تین چار پانچ سات آپ سات روز تک بھی کر سکتے ہیں انکریز اور ضروری نہیں کہ آپ آٹھ روز کریں اگر آپ کو تھوڑا سائز جو ہے وہ سر کا چھوٹا ہے تو آپ سات روز تک انکریز کر کے اور اس کے بعد پھر بس ڈبل کروشی کی اوپر ڈبل کروشیاں بنا کر یہ بنانا شروع کر دیں اگر آپ کی سر کا سائز جو ہے تھوڑا بڑا ہے تو پھر آپ اٹھویں روز بھی بنا سکتی ہیں اور اگر آپ کی ہک جو ہے وہ بھی بڑی ہے اور وول موٹی ہے تب بھی آپ سیون جو روز ہیں وہ لیں پھر اٹھویں جو ہے وہ روز نہ لیں اس میں انکریز بلکہ نہ کریں صرف سات ہی راؤنڈ سات جو راؤنڈ ہے سات راؤنڈ تک آپ انکریز کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ہیڈ کا جو سر کا سائز ہے وہ آپ نے یعنی ٹوپی کا سائز سرکمفیرنس یہ والا تھوڑا بڑا آپ کو فل لارج سائز چاہیے تو پھر آپ جو ہے وہ ایٹ لے لیں ایٹ روز تک آپ انکریز کر لیں ادروائز آپ سات روز کافی ہیں اور اگر آپ کی ہکہ سائز بڑا ہے اور لارج بنا رہی ہے تب بھی آپ کے لئے سات روز KIM اور اگر تھوڑی wool باریک ہے اور تھ 자신ے اور ہک سائز ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لئے بہتر ہے اور لارج سائز بنا رہی ہیں تو پھر آپ کے لیے آٹھویں رون جو ہے اس میں انکریز کرنام ضروری ہے اس میں بڑھانا ضروری ہے نہیں تو آپ کے لیے سات راؤنڈ جو ایک نارمل ہیڈ کے لیے نارمل سر کے لیے جو سات راؤنڈ کافی ہیں اس میں ہمارا بیس سے یہ زیادہ بیس بائیس بنے گا یہ سرکمفیرنس جو ہے نا وہ بیس بائیس بن جائے گا اور اگر وول باریک ہے پھر آپ ضرور آٹھفا بنائیں نہیں تو آپ اگر وول موٹی ہے آپ کی تو پھر آپ صرف سات روز تک ہی انکریز کریں ٹھیک ہو گیا اور اب میں نے یہ لے کے دیکھ لیا تھا میرے لیے یہ کافی تھا اب میں جو ہے وہ آگے آگے میں سٹارٹ کرتی ہوں اس کا ہیٹ جو آگے کو بننا ہے وہ اب یہاں پہ کلر بھی بلیک آگیا جہاں پہ سٹیچیز بھی نہیں نظر آ رہے میں اب بہت کلوز کر کے دکھاتی ہوں بلکہ یہ دیکھیں میں نے اب ڈبل کروشیے کی یہ میں نے ٹو چینز لے لیں اب مجھے ڈبل کروشیے کی رو بنانی ہے یہ جانوبر لیا اور یہ جو ہماری چین ہے شاید آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہو یہ ہماری چین کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا ایک فرنٹ بلک اور یہ دیکھیں میں آپ کو خفت کے اوپر اٹھا کر دکھاتی یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری جو چین ہوتی ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ ایسے ہماری چین ہوتی ہے نا یہ ایک فرنٹ بلک اور اس کا لوب ہوتا ہے ایک بیک والا جو ہمارا فرنٹ والا لوب ہے یہ ہماری چین ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چین ہے یہ دیکھیں اس طرح اب تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں دو اس کے پارٹ ہے نا ایک یہ اور ایک یہ چین کا ایسے راؤنٹ ہوتا ہے نا ایک ہی سائیڈ بلک جو فرنٹ والا لوب ہے نا اس میں سے ہم نے یوں ہک کو اٹھا کر اس میں سے ہم نے اس میں بنا دیا یہ فرنٹ والے اس کے سارے فرنٹ والے جو لوب ہیں چین کے اس میں ہم نے سارا جو ڈبل کروشیا اس میں بنانا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کلر جو ہے وہ بلیک آ گیا شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو یہ میں نے یہ دیکھی فرنٹ سے اٹھایا ہے فرنٹ پوسٹ نہیں اٹھانا یہ ہمیں چین اٹھانا ہے فرنٹ پوسٹ میں ہم سٹیچ کو یوں اٹھاتے ہیں لیکن اب ہمیں چین کا ہماری سائیڈ والا جو فرنٹ والا پارٹ ہے اس میں ہم نے کام کرنا ہے یہ دیکھیں ایک ہی حصہ اٹھا ہے اس میں میں یہ ڈبل کروشیا بناوں گی اور پھر نیکسٹ والے میں بھی اسی طرح سے فرنٹ لوپ میں اور پھر یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں یہ جو پورا راؤنڈ ہے وہ اسی طرح سے بنانا ہے فرنٹ والے لوپ میں ہمیں یہ جو ہے وہ ڈبل کروشیا بنانا ہے اور ہمیں انکریز کرنا ہے شروع میں دو پھر یہ دو چھوڑے ہیں میں نے میں بلکل سٹارٹ سے بتاتی ہوں یہ جہاں پہ میں نے سلپ سٹچ بنایا تھا اسی کے اندر میں نے ایک اور ڈبل کروشیا بنا لیا ٹھیک ہے اب میرے یہ ایک سٹچ میں دو ہو گئے ہیں پھر میں یہ فرنٹ والا اٹھاؤں گی فرنٹ والے لوپ میں مجھے یہ ساری رو بنانی ہے پھر میں نے یہ دیکھیں ایک ڈبل سٹچ بنایا ڈبل کروشیا ایک سٹچ میں پھر یہ دوسرا بنایا دوسرے سٹچ میں پھر تیسرے سٹچ تیسرے سٹچ میں مجھے دو ڈبل کروشی بنانے ڈبل کروشیا ڈبل کروشیا پھر پھر دوسرے سٹچ میں ایک سٹچ میں ایک ڈبل کروشیا پھر ٹھیک دوسرے سٹچ میں ایک ڈبل کروشیا دو کے بعد ایک بڑھانا ہے تیسرے سٹیچ میں ہر تیسرے سٹیچ میں ہمیں دو ڈبل کروشیئے بنانے یہ میں نے ادھر دو بنائے تھے پھر میں نے ایک بنائیا اب پھر میں یہاں پہ دو بناؤں پھر ایک بناؤں گی ایک بناؤں گی اور پھر دو بناؤں گی اگلے سٹیچ میں پھر دو ڈبل کروشیئے ایک ہی سٹیچ میں بناؤں گی ہر تیسرے سٹیچ میں ہمیں دو ڈبل کروشیئے بنانے دو کے بعد یعنی ایک ہمیں بڑھانا ہے اسی طرح میں یہ پورا راؤں جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں آپ بھی اس کو کمپلیٹ کر کے دو واپس ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے یہاں پہ میں نے دو بنائی تھے اور یہاں پہ میں نے ایک بنائیا ہے اور پھر میں ایک بناؤں گی ایک بنانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے مجھے ابھی یہاں پہ سلپ سٹیچ نہیں کرنا مجھے ابھی یہاں پہ سلپ سٹیچ نہیں کرنا کیونکہ مجھے یہ دیکھیں پورا راؤں جو ہے وہ دو کے بعد ایک بڑھایا ہے دو سٹیچ میں نے ایک ایک بنائیا اور پھر تیسرے میں میں نے دو ڈبل کروشیئے ایک میں ہی بنائی ہے ایک ڈبل کروشیئے ایک ڈبل کروشیئے اور پھر دو ڈبل کروشیئے ایک ہی سٹیچ ہر تیسرے سٹیچ میں ہم نے ڈبل کروشیئے دو دفعہ بنانا چاہتے ہیں اس طرح میں نے یہ پورا راؤں جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اور اب یہ آخری سٹیچ ہے اس سے پہلے میں نے یہاں پہ بھو بنانی ہے اور بھو بنانے کے لیے مجھے چینز بنانی ہے دو تین ایک چو چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تین چودہ پندرہ سولہ چوترہ اٹھارہ انیس بیس بیس آپ اس کا جو شیٹ ہے وہ اگر آپ کی بھول باریک ہے تو پھر آپ نے جو ڈبل کروشیہ نہیں بنانا بلکہ یہ سنگل کروشیے سے بنانا ہے یا ہاف ڈبل کروشیے سے بنانا ہے ٹھیک ہے میری کافی موٹی اون ہے اور اس لیے میں نے پھر یہ دیکھیں اب ہمارا تھوڑا 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 یہ تائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ تھوڑا سا ہمارا بن لیا ہے تو اب میں باقی جو ہے وہ سنگل کروشیے سے بناؤں گی یہ ہماری چھوٹی ہے ابھی ech چھوٹی چھوٹی سائی 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 سوال ایک ہے ہماری نظر کو تھی سположSho یہاں پہ آکے ہماری ہو جائے گی اور یہ ہماری اگر بڑی ساری بنانی ہے تو پھر آپ 40 یا 45 بھی یہ چینز لے سکتے ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ سلپ سٹچ بنا دوں گی یہ میری یہاں پہ انڈ ہو گیا ہے اور میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کروں گی یہ میرا ایک سکتے ہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ میں اس کی تھرڈ والے سکتے ہیں یہاں پہ سلپ سٹچ کر کے اور مجھے آگے چین ون روں گی اور میں آگے مجھے سنگل کروشیر میں بڑھ کریں دیکھیں یہ بہت ہارڈ ہاں بڑی سکتے ہیں یہ دیکھیں سنگل کروشیر میں آگے اب مجھے کوئی انکریز نہیں کرنا اگلی رو میں بھی مجھے اگلے راؤنڈ میں بھی انکریز نہیں کرنا یہ میں دونوں راؤنڈ جو ہے دونوں راؤنڈ مجھے بلکل اسی طرح بغیر انکریز یہ بغیر بڑھائے دونوں میں نے راؤنڈ بنا دیا ٹھیک ہے آپ یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر کے یہاں آئیں اور پھر میں اس کے اوپر بھی بناوں گی اور آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم یہاں تک آگئے ہیں یہ اب ہماری چین آگئی ہے یہاں تک میں نے سنگل کروشیر بنایا تھا اب چونکہ یہ کیلی چین ہے تو میں یہ جو اس کا بھی یہ راؤنڈ ہے اس کو میں ڈبل کروشیر سے بنا دوں ہر چین میں مجھے بلکل ویسے ہی یہاں پہ بھی ہمیں انکریز کرنا ہے یہ میں نے دو سٹچیز سنگل سنگل بنا لیے اب وہ مجھے سوالے سٹچ میں یہ دیکھیں ایک اور یہ میں نے دو پھر ٹھیک ہے پھر مجھے اگلی چین میں یہ میں نے ڈبل کروشیر بنایا تھا اور پھر اگلی میں بھی ڈبل کروشیر بنایا تھا اور اس سے اگلی میں مجھے دو ڈبل کروشیر بنایا تھا یہ ایک اور یہ میرا پھر مجھے دیکھیں میں نے دو دفعہ ایک بناوں گا بلکل وہ پہلے راؤنڈ کی طرح اس کا بھی یہ میں نے پہلا راؤنڈ دینا ہے پھر تیسرے سٹچ میں مجھے یہاں پہ بھی ایک مجھے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ پورا یہاں تک کمپلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کمپلیٹ کر کے پھر یہاں پہ پھر میں سنگل کروشیر کا ہی دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع کر دیں اور اس کے اوپر بھی پھر مجھے یہ پورا کور کر کے پھر اس کے اوپر بھی مجھے سنگل کروشیر کا راؤنڈ یہاں تک بنا لیں ٹھیک ہے آپ بنا کر واپس ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبل کروشیر کے بعد میں نے تین راؤنڈ ایک دو تین راؤنڈ جو ہیں وہ سنگل کروشیر کے بنائے اور اس میں کوئی میں نے بڑھایا نہیں کوئی انکریز نہیں کیا وہ جو ہم نے پہلے راؤنڈ میں کیا تھا بس ہوئی ہے اب اب ہم کریں گے اور اس کے اوپر بھی میں نے ایسا ہی ڈبل کروشیر کے بعد پھر سنگل راؤنڈ بنایا اور صرف پھر سنگل راؤنڈ بنایا ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس لیپ ٹیٹ اور اب اگلا راؤنڈ جو ہے وہ میں سٹارٹ کروں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا اتنا اتنا بن گیا ہے یہ ہماری بو بن جائے گی اس طرح سے اور اب ہم جو ہے وہ اگلا راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹین ون لی میں نے اور سنگل کروشیر سے ہی مجھے بنانا ہے یہ دیکھیں ٹین یہ پہلے سٹچ میں میں نے ایک سٹچ میں دو سنگل کروشیر دو میں نے بنائے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹ دو ٹین چار پان چار اور یہ سکس میں میں نے دو سنگل کروشیر بنائے ہیں ٹھیک ہے پانچ کی بعد اب مجھے ایک بڑھانا ہے چیز میں پانچ سنگل کروشیر بناؤں گی پانچ چیز میں ایک دو تین چار اور یہ پانچ سنگل کروشیر ٹھیک ہے اور اب مجھے ایک سٹچ میں دو سٹچ بنانے کی دیکھیں یہ دیکھیں پانچ کی بعد میں نے ایک بڑھایا ہے ہر جو چھٹا ہے اس میں میں نے سکس سٹچ یعنی کہ جو ہے اس میں میں نے ایک جو انگریز کیا ہے ایک میں نے بڑھایا ہے اسی طرح آپ نے یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے ایسے ہی بڑھانے ہیں یہ جو ہماری بو بن رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے بڑھا کر یہاں پر آ جانا ہے اور اس کے بعد ہم نہیں بڑھائیں گے اس کے بعد ہم پھر سنگل کروشیر کا ہی اوپر اراؤنڈ بنائیں گے تو آپ یہ کمپلیٹ اکنا کر کے دو پھر سنگل کروشیر یہ دیکھیں یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ پھلٹ کھل ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا میں نے سنگل کروشیر کی دو روز یہ میری اور بننی بار جن میں میں نے انکریز نہیں کیا تھا یہ انکریز والی کے بعد میری یہ دو سنگل کروشیر کی اور روز بنی ہیں اس کے بعد میں نے کیا کیا جب یہ میں یہاں پہ آئی تو میں نے ہاف ٹبک کروشیر یہاں تک یہ دیکھیں میں نے سنگل کروشیر بنایا پھر یہ بو کا چونکہ ہمارا یہاں سے ایک لائن کم تھی نا تو میں نے اس کے اوپر اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہاں پہ ہماری دبل کروشیر کی تو میں نے یہاں پہ دبل کروشیر کی بجائے ہاف ڈبل کروشیر کی صرف یہ بو والی چیز کی راؤنڈ جو ہے یہاں تک ہاف ڈبل کروشیر کی بنا کر یہ میں نے انڈ کر دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اندر چاہ کر ہاف ڈبل کروشیر کی ہاف ڈبل کروشیر کی انڈ کر سکتے ہیں نہیں کافی نہیں کافی نہیں ہاف ڈبل کروش یہ دیکھیں تو میں جو تیل کھائیں اس کی سر ہندو جو ہے یہ سکی سکی کھا کے نا سکی سکی جو مجھے 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 ت Look سکی دیا حیرت جو قولتان سکی دیا پھولتان دیکھیں سکی مجھے ساکھیں تو اس طرح پھر آپ جاہیں تو آپ کو اسی طرح سکتے ہیں وہاں اس کی صرف ہم کیا کریں گے یہ بھی میرا اس کے اندر ہی ہے اس کو شیپ دے لیں گے یہ دکھیں اس طرح سمیں شیپ کی ہے یہ دکھیں ایسے کھول کیا ایسے کھول کیا اور اس کو یہاں پہ لے جا کے یہاں پہ میں شیڈ اپنا لیا کے آپ چاہیں تو یہاں سنگل کروشی کی ایک کھول سی بنا کے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو کر سکتی ہیں یہ بھی ہمارے کو بہر ریلی ہے اور میں تو اسی کے ساتھ کر دوں گی میں ٹکٹ سے اندر اندر سے یہ اپنی جان کو ادھر لے آنگی نیت میں آپ چاہیں تو یہاں سکت کر کے وہاں سے دوبارہ بھی لاسکتی ہیں چاہیں تو ٹکٹ ٹکٹ ٹھیک ٹھیک موسیقی En ég hafði myndi mig ekki að því stóð. Ég er ekki, ég er hana, myndi mig af hér. Jörnum, hann hefði ekki úr íðarastu fólkurungi og íðarstæði ekki eftir fólk. Jörnum, hann hefði ekki úr íðarastu 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 fólk. Niðurinnum, hann hefði ekki úr íðarastu fólk. جو علیزے ہے نا علیزے اس میں اس طرح کے شیئرز دے لکھیں تو میں نے سٹائیڈ کیا یہ میں اپنی شیئرڈ کو سٹائیڈ کریں گی ایسے کھینٹ کے اس کو سنورسی بن جائے میں نے سٹائیڈ کھینٹ کے اس کو سٹائیڈ کیا اب میں اس کو سٹائیڈ کروں گی یہ دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پہ اس کو سٹچ لگا لیں اس کے ساتھ میں یہاں سے اپنی نیڈل کو نکال لیں گی ہمیں یہاں پہنی نیڈل کو سٹائیڈ کریں گی اب میں یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس جگہ پہ اسے رکھوں گی ایسے کھینٹ پہ اور یہاں سے نیڈل نکال لیں گی یہاں سے نیڈل نکال لیں گی تو یہاں پہ اس پر سٹچ کریں گی ٹھیک ہے؟ اور یہ میری جو کیپ ہے کیپ ہے ہمیرا یہ دیکھیں بلکل پہنٹ ہے یہ دیکھیں کھینٹ ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہمارا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر سور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے اور آرٹ اینڈ کرافٹ کے لئے نادیہز ورڈ آف کرافٹ آپ کو دور دیکھیں یہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ